بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده نصلي على رسول کریم اما بعد سورة الكہف آیت نمبر چوپن 54 اللہ دلالہ فرماتے ہیں وَلَخَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَخَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَئِنْ جَدَلَا اللہ دلالہ فرماتے ہیں پس تحقیق کے ہم نے صرفنا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مِثَلِ ہم نے اس قرآن کو نازل کر کیے ہیں اور کوئی دقیقہ کوئی شک و شبا نہیں چھوڑے ہم ہر وہ چیز سے ہم براہین سے دلائل سے اور مثالوں سے واضح کر دیئے ہیں کہ یہ قرآن سچی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَلَقَتْ سَرْرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مِثَلِ ہر وہ مثال ہر وہ بھرائی کی چیز ہر وہ جو ہے آیات اور براہین وغیرہ تمام کے تمام حجج تمام جو ہے نا واضح کر دیئے ہیں اس قرآن کو ثابت کرنے کے لئے ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لئے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے واضح تذکیر امثال مثالیں واقعات اور دلائل و براہین علاوہ انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے لیکن انسان کاش کہ انسان جو ہے نہ قبول کرتا لیکن لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہیں اس لئے واضح نصیحت کا اس پر اثر انداز نہیں ہوا اور نہ دلائل و براہین اس کے لئے کارگر ہوئی اللہ المستعان لعض اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی خسم کا دقیقہ نہیں چھوڑا ہر وہ چیز ہر وہ جو ہے نہ مثالیں ہر وہ قصص سابق کے لوگوں کی گمراہ کیوں ہوئے وہ تمام چیز بتا دی ہیں لیکن پھر بھی انسان جو ہے نہ بڑا جھگڑالو ہے اور خریب کی سوستا ہے دور کی نہیں سوستا اور جو ہے نہ انکار کرتا ہے وَمَا مَنَعَنَّا سَعِنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا أَنْ تَعْتِهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْيَاتِهُمُ الْأَذَابُ قُبُولًا لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے رکا ہے کہ اگلے لوگوں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یعنی اگلے لوگ جیسا تباہ ہوئے تھے آد و سمود قارون حامان شدہ دی تمام جو ہے نہ منکرین حق سے امکار کرنے والے تقبر کرنے والے جیسا ان کا انجام مہت آنا وہی ہی انجام نیرہی جو لوگ اسلام کو خبول نہیں کرتے اور دین کو جو ہے نہ حجج کو اور براہن کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو اسی چیز نے رکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا سابق کی طرح عذاب آ گیا تو پھر انہیں کوئی محلت ہی نہیں میرے گی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مخصورت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے رکا کہ اگلے لوگوں کا سامعاملہ انہیں بھی پیش آئے یعنی عذاب انہیں بھی آئے یعنی ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو یعنی یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں لیکن ان اخل کے اندھوں کو یہ پتا نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا وَمَا نُرْسِلُوا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَيُجَادِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِلْيُدْهِدُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا حُزْوَا ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھارا دیں لِوَدْحِدُوا لِوَدْحِدُوا کا معنی ہے جو ہے نا سلک کرنا اور جو ہے نا لڑکھڑا دینا انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرائیا جائے اسے مزاق بنا ڈالا اللہ تعالی براہین وغرہ تمام حجاج اور قصے جب سناتے ہیں قرآن کے اندر یہ مومنین کے لیے ہدایت پانے والوں کے لیے اثرانداز ہے لیکن کافروں کے لیے جو ہے نا لِوَدْحِدُوا فِسَلْنے کا انداز یعنی دور اور دور جتنا جتنا براہین اور حجاج اللہ تعالی بیان کرتے ہیں انہوں نے دور ہوتے آتے ہیں وَمَا عُنْدِرُوا اور اس آیتوں کو جو ہے نا انہوں نے مزاق بنا ڈالا اللہ کی آیتوں کا مزاق لڑانا تقزیب کی بدترین قسم ہے اسی طرح باطل کے ذریعے سے جدال یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق و باطل ثابت کرنے کی صحیح کرنا بھی نہایت مضموم حرکت ہے اسی مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ ہے کہ کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا صورت یونس ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کر لے کہ اصل معنی پسلنے کے ہے لیو دیوزیزو کا معنی پسلنے کے ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا باہر پسل گیا تو یہاں پر لیوز حدو کی معنی یہ ہے کہ پسلنے کے لئے اپنے آپ کو جو ہے الگ کرنے کے لئے جدال کریں کلوں سے کافروں سے بالباطلی لیوزیزو بھی الحق حق سے جو ہے نا سلیف ہونے کے لئے وَاتَّقَضُوا آیَاتِ وَمَا اُنزِرُوا حُزُوا اور میری آیتوں کا میری جو ہے نا براہین حجت اور میری قرآن کی آیتوں کو جو ہے نا مذاق بناتے ہیں وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ فَعَرَبْ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوا وَفِي آبَانِهِ مَفْرَا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَرَنْ يَحْتَدُوا اِذًا أَبَدًا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کے آیتوں سے نصیت کی جائے اور پھر بھی وہ مو موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے وہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہو لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے کس قسم کے لوگ ہیں ان کے ضمیر کو تمام سنوں پر اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف افرماتے ہیں کہ تم انہیں بلاتے رہو لیکن یہ لوگ سنیں گے نہیں اور ہم انہیں جانتے ہیں اور ہم ان کے دل کو مہر لگا دی ہے ان کے سماؤں پر ان کے کانوں پر ان کے اخلوں پر اللہ تعالیٰ اور تمہارا رب غفور و رحیم ہے دل رحمہ ہے اضعاف اضعاف مضعافہ کئی اضعاف جو ہے نا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس رحم والے ہیں وہ تمہارے پروردگار بہت ہی بخشش والے اور مہربانی والے ہیں اور اگر ان کے عمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب نازل کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت اور ذہن رحمت والے ہیں اگر انسان کو اس کی گناہ اور اس کے معاصی اور اس کے ذنب کی وجہ سے اگر پکڑ لیا جائے تو کوئی بچے گا نہیں لیکن ہم نے ان کو مقررہ موئیت مقررہ جو ہے نا میاد ہم دیتے ہیں گھیل دیتے ہیں جب اس کا وقت آ جائیں گا تو تو کوئی ہم سے چھوڑا نہیں سکتا ہم پکڑ لیں گے پھر بلکہ ان کے لئے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے یعنی بلکل جب گھڑی آ جائیں گی تو ایک آدمی ایک سکنڈ ایک اینچ کے لئے ہٹنے سکیں گا ہو بچنے کے لئے اللہ مغفرت کرے وَطِلْكَرْ قُولَا أَحْلَبْنَاهُمْ لَمَّا ضَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم ان کے وظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کے بھی ہم نے ایک میاد مقرر کر رکھی تھی یعنی یہ تو یہ ربِ غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر خوراں گرفت نہیں فرماتا بلکہ محلت دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذابِ الٰہی کے شکنجے میں کسا ہوتا البتہ یہ ضرور ہے کہ جب انہیں محلت ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے مخرر کیا ہوا ہے تو پھر کافر کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سفیل ان کے لئے نہیں رہتی اللہ تعالیٰ جو ہےنا مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی اس سے مراد عاد سمود اور شوائب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہلِ حجاز کے خریب ان کے راستوں میں ہی تھی انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی حلاکت کیا گیا لیکن حلاکت سے پہلے انہیں پورا پورا موقع دیا گیا تھا اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم ہو تو غیرہ اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں اسے ہدایت کے راستے بلکل مضلوط ہوئی ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امیدیں باقی نہیں رہتی تو پھر ان کی محلت ختم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے سروں پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما اور ہم کو عذاب سے جو ہے نجات دے اور اپنے مخربین اور مومنین اور صالحین بندوں میں شامل فرما لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعض و تبلیخ کرنے کی توفیق ادا فرما و آخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین